موسیقی کرکشیتر کے سانسد راجکمار سینی نے آج صاف کر دیا کی وحد دو سال پہلے ہی بھاجپا کو بائے بائے کہہ چکے ہیں راجکمار سینی نیلو کھیڑی میں کارے کرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے بیٹھک میں کرنال میں دس جون کو ہونے والے ان کے کارے کرم کے سممند میں روپ رہ کر تیار کی گئی انہوں نے کہا کہ یہ شپال ملک دوارہ بھاجپا نیتاؤں کے ویرودی سممندی یان سے فرق نہیں پڑتا وہ تو ہمیشہ ہی بھاجپا کے ویرود کرتے رہے ہیں ان کی جن سباؤں کو جو روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس سے سرکار کی کمزوری ساپ دکھائی دیتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ پورے پردیش میں اپنے پرتیشی اتارے گی چاہے وہ لوگ سبا کا چناؤ ہو یا پھر ویدھان سبا کا مجھے لگتا ہے کہ یسپال ملک اس کو دوبارہ سے گلام کرنا چاہتا ہے یہ مانتے ہیں کہ وائٹ سکن کے لوگوں سے تو دیس اجاد ہو گیا تھا بلیک سکن کا ویکتی اب اس پردیش کو دوبارہ سے دیس کو گلام کرنا چاہتا ہے ویڈمبنا ہے اس دیس کی کہ دھارہ ایک سو چوڑی لگی ہو اور لوگ اس پرکار کی بیانباجی اور پولیس سے ہاتھا پائی کریں اور راج کمار شینی کے پروگرام کو لے کر کے جس پرکار سے وہاں پر جھنڈے بلند کر کے ٹینٹ لگا کر کے باقی کے لوگوں کو ہست پرب کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے مارپیٹ کی جا رہی ہے جب ان کو نیائے نہیں ملتا تو وہ بھی دوبارہ نیائے لینے کا پریاث کرتے ہیں ان کے خلاف تو کاروائی ہوتی ہے لیکن جو نردوس لوگوں کے ساتھ مارپیٹ سٹارٹنگ میں ہوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی پردیش کا محول اس پرکار سے گندہ کر دیا ہے یسپال ملک نے یو پی میں تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں لیکن ہریانہ کے اندر بھائی چارہ کی دفعی دے رہا ہے چناؤ اکٹھے ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے یہ ہمارا وشاہ نہیں ہے ہمارا وشاہ ہے کہ نبا کی نبا اور دس کی دس لوگ سبا سیٹوں پر سب ہی سیٹوں پر ہم جنتہ کے بیچ اپنے لوگ سنتر سرکشہ مجھ کے مدنم سے پانچ وائدے لے کر کے ہم نکلے ہیں آج دیش کے اندر کہیں مراتے کہیں کپو کہیں جاٹ آرکشن مانگ رہے ہیں ہم سو پرسنٹ آرکشن جسٹ لائک سکھیں سو کا سو پرسنٹ آرکشن کر کے کوئی بھی نیتا کسی دوسری جاتی کا اکچھین کر کے اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے گا ایسی ببستہ ہم ہریانہ سے کر کے دیں گے اگر جنتہ نے ہمیں موقع دیا ہماری پارٹی الگ سے چناؤ لڑے گی میں تو بائے بائے دو سال پہلے بھول دیا ہے اب بیجے پی مجھے کب بائے بائے کرتی ہے وہ ان کا وشہ ہے آج نیوز بیرو کی ریپورٹ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں